ہیلو دوستو میں سفیان اختر سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا کمپیٹشن پارچالہ کے یوٹیوب چینل پہ دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کمپیٹشن پارچالہ آپ لوگ کے لیے ریگولر ریزننگ میتھ اور جی ایس کے لائب کوئیز کو لائب سیشن کو لے کر آ رہا ہے دوستو اس میں آپ لوگوں کو ریگولر سٹیڈی مٹیریل فری آف کاؤس بھی پروائیٹ کرا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ لوگوں کو ٹیسٹ بھی فری آف کاؤس ہمارے سنستہ کے دوارہ پروائیٹ کیا جا رہا ہے تو دوستو اگر آپ چینل پہ نہیں ہے تو آپ لوگ ہمارے کمپیٹشن پارچالہ کے فیملی سے جھوڑ سکتے ہیں اور آپ کو جھوڑنے کے لیے نیچے ایک لنک دیا ہوگا ریگسٹیشن فارم لنک کے نام سے آپ اسے سمیٹ کیجئے اس کے بعد آپ کا ایک پرٹیکلر لاؤگ ان اور آئی دی کریئٹ ہو جائے گا دن آپ ہمارے سارے فیسلیٹیز کو آویل کر سکتے ہیں فری آف کاؤس اس فیسلیٹیز میں دوستو آپ لوگ کو فری آف کاؤس ٹیسٹ اور فری آف کاؤس ٹیسٹ سٹڈی مٹریل ریگولر ملتا رہے گا تو دوستو چلیے ہم لوگ اپنے سٹڈی کی طرف چلتے ہیں اور آج جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دوستو کوڈنگ انڈی کوڈنگ اور کوڈنگ انڈی کوڈنگ کا ہم لوگ دوستو تین پارٹ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں تو آج جو ہم لوگ کوڈنگ انڈی کوڈنگ کا ایک اندر پارٹ پریں گے اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کچھ ایمپورٹنڈ کوششن دیکھیں گے اور اس میں ہم لوگ کچھ ایمپورٹنڈ کوششن دیکھیں گے پارٹ فور میں دوستو پہلے پارٹ چل رہا تھا پھر آیا تھا کہ لیٹر کوڈنگ کے بعد ہم لوگوں نے ایک آیا تھا لیٹر کوڈنگ میں بھی چل رہا تھا کیا کیا تو ری ایرینجمنٹ چل رہا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ری پلیسمنٹ چل رہا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا پھر آیا تھا کوڈنگ بائی سبٹیٹیوشن تو ہم لوگ کوڈنگ بائی سبٹیٹیوشن کو دیکھا تھا کوڈنگ بائی سبٹیٹیوشن میں بھی بہت سارے ایزی نیمیریکلز تھے اس کو بھی کیا تھا آج ہم لوگ بسکلی ایک سینٹنس کا بیلز نیومیریکل ہوتا ہے جس میں انفارمیشن بیلز بول سکتے ہو آپ اس میں لمبا چورا انفارمیشن دیا رہے گا جو کی آپ کی سکرین کا سامنے دکھ بھی رہا ہوگا سکرین کا سامنے سائیڈ میں دکھ رہا ہوگا اس میں آپ کو لمبا چورا کیا دیا رہے گا سٹیٹیمنٹ دیا رہے گا اور آپ کو سٹیٹیمنٹ کی ہلپ سے کوڈ بتانا ہے کچھ پرٹیکولر ایرنجمنٹ کا ٹھیک ہے تو ہمارا اس والے ٹاپک میں جو رول ہوگا سالف کرنے کا وہ کیا ہوگا سب سے پہلے ہم یہ جو لمبا چورا سٹیٹمنٹ دکھ رہا ہے اس کو دیکھ کر کے گھبرائیں گے نہیں پہلا چیز آپ کا یہ آنا چاہیے دماغ میں دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ آپ کو دکھ رہا ہوگا میں تھوڑا زوم آٹ کر دیتا ہوں میں تھوڑا زوم آٹ کر دے رہا ہوں دیکھئے اتنا لمبا چورا سٹیٹمنٹ آپ کو دکھ رہا ہوگا تو اس کو دیکھ کر کے گھبرانا نہیں ہے پہلی چیز اس statement سے آپ اگر ایک بار coding decoding solve کر لیتے ہو تو آپ کا دیکھئے یہاں پہ ایک سے پانچ مطلب پانچ questions solve ہو جائے گا ایک ساتھ ایک بار اگر آپ اس کی code کو solve کر لیتے ہو تو پانچ questions آپ کا solve easily ہو جائے گا اور دوستو یہ دیکھئے سارا کا سارا question جو ہے وہ پوچھا ہوا bank color میں 2008 میں مطلب ایسے questions بھی پوچھے جاتے ہیں جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اب کرنا کیسے ہیں ان سارے questions کو solve solve ان سارے questions کو کیسے کرنا ہے تو پہلی چیز ان سارے questions کو solve کرنے کے لیے آپ کے پاس دھائرے ہونا چاہیے آپ کے پاس دھائرے ہونا چاہیے patience ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس patience ہے تو آپ easily ان سارے questions کو کر لے جاؤگے اور اتمنان سے پانچ questions آپ completely solve کر لے جاؤگے تو کرنا کیا کہہ ہے اس کو میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو جو given statement دیا ہوگا جو given statement دیا ہوگا یا information دیا ہوگا ان سارے informations کو one by one تھوڑا دھیرے سے اتمنان سے پڑھیں گے اور سارے information سے ہم لوگ data کو collect کرتے جائیں گے جیسے کہ آپ لوگ کے screen کے سامنے دیکھئے یہاں پہ تین statements دکھ رہا ہوگا right side آپ کو تین statements دکھ رہا ہے اور اوپر میں دیکھئے یہاں پہ ایک آپ لوگ کو پورا یہاں سے یہاں تک ایک complete code دیا ہوا ہے تو ایسی coding کو جو ہم لوگ کو solve کرنا ہے تو دھیان کیا کیا رکھنا ہے پہلی چیز ہم کو اس code کو دھیان میں رکھنا ہے یہ جو code لمبا چورہ آپ کو دیا ہوا ہے اس code کو ہم دھیان میں رکھیں گے solve کرنے سے پہلے ٹھیک ہے اور کس کو دھیان میں رکھیں گے اب سارے statements کو دیکھتے ہوئے conclusion نکالیں گے اس کے بعد ہم لوگ coding پہ جائیں گے اور اسے particular code نکالیں گے تو چلیے دوستو بینہ time کو وزٹ کیے ہوئے ہم لوگ statements کو پڑھتے ہیں آپ کے سامنے side screen پہ right side میں ایک statement دکھ رہا ہوگا جو کی میں show کر دیتا ہوں تھوڑا zoom in کر رہا ہوں دیکھئے code کیا کیا دیا ہوا ہے code کیا کیا دیا ہوا ہے اکشر آپ کو دیا ہوا ہے latest آپ کو دیئے ہوئے کون کون ہے یہ سب لیٹرز دیئے ہوئے دیکھیں d k m b i n p r j a l s e q g ان سارے لیٹرز کی coding دی ہوئی ہے ان سارے لیٹرز کی coding کیا کیا دی ہوئی ہے یہاں دیکھیں coding آپ کو دیکھ رہی ہوگی d کا coding دیا ہوا percentage k کا coding دیا ہوا 3 m کا coding دیا ہوا 7 اس پرکار سے سارے کا سارا coding دیا ہوا ہے clear ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے اب ہم لوگ statements کو پڑھیں گے تو پہلا statement آپ کے سامنے دیکھیں کیا ہے شرط لگا ہوا ہے کچھ conditions لگا ہوا ہے وہ conditions کیا کیا ہیں ان کے according ہی ہم لوگ کیا کریں گے solve کریں گے questions کو تو پہلے آپ کو conditions دیکھنا ہے کی what is the condition given in the questions کیا کیا condition دیا ہوا ہے تو دیکھیں condition کیا دیا ہوا ہے number one condition دیا ہوا ہے number one condition کیا دیا ہوا ہے اس کو پڑھتے ہیں پرثم اچھر دیکھیں یہاں لکھا ہوا پرثم اچھر وینجن اور انتیم اچھر سور ہیں مطلب کی جو particular code ہم سے پوچھا جا رہا ہے question number اگر آپ one دیکھئے گا question number اگر آپ one دیکھئے گا تو اس میں ہم کو code پوچھ رہا ہے k q a p j e ایک question کو detail میں solve کراتا ہوں پھر آپ لوگ بھی easily solve کر لے جاؤ گے پھر آپ کو بھی solve کرنے کا مہموقع دوں گا ایک question کو آپ easily دیکھئے اور سمجھئے کہ میں کیا کر رہا ہوں اب یہ تو ہم کو اس کا code بنانا ہے پہلا statement پر یہ پہلا statement کیا کہہ رہا پہلا پرثم اکشر اگر vengeance ہو جو لوگ english medium والے ہوں گے ان کو vengeance سمجھنے میں دکھت ہو رہا ہوگا تو ہمارا english alphabet جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہمارا ہوتا ہے consonant اس کو ہم لوگ vengeance بولتے ہیں اس کو ہم لوگ ہندی میں vengeance بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ ہندی میں ہم لوگ سور بولتے ہیں تو اب اگر آپ کے statement میں جہاں پہ بھی vengeance دکھے گا تو مطلب کیا ہے consonant ہوتے کون کون ہیں اور vowel ہوتے کون کون ہیں تو سور جو ہوتے ہیں وہ a e i o u یہ کیا ہوتے ہیں ہمارے vowels ہوتے سور ہوتے اور جو بچے وے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں consonant ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اتنی بات مجھ میں آگئی اب question کو پڑھتے ہیں پہلا بول رہا statement کہ پرثم اکشر پرثم اکشر اگر ویانجن پرثم اکشر اگر ویانجن اور انتیم اکشر اگر سور ہے مطلب کی اس لیٹر میں اگر انتیم اکشر اس کے ساتھ میں ایک اور condition بھی لگا ہوا کہ پرثم اکشر ویانجن ہو اس سے ہم conclusion نہیں نکالیں گے ابھی ہم کو half statement correct ہوا ہے اور آدھا statement correct ہوگا تب ہم اس ویانجن کو use کریں گے تو پہلا تو correct ہو گیا پرثم اکشر ویانجن ہے اس اس کے بعد بول رہا ہے انتیم اکشر انتیم اکشر سور اگر ہے انتیم اکشر اگر سور ہے انتیم اکشر سور مطلب ووویل ہے تو کیا انتیم اکشر ووویل ہے تو اب بولا دونوں condition فالو ہو گیا تو اب بول رہا ہے کہ دونوں کو سور کے کوڈ کے انوسار کوڈ کرنا ہے مطلب کیا K اور E ان دونوں کو ہم سور کے کوڈ سے کوڈ کریں اور آپ کے اوپر میں جو کوڈ دیا ہوا ہے اس کوڈ میں سور کون ہے تو E ہے اور E کا کوڈ کیا دیا ہوا ہے تو E کا کوڈ دیا ہوا 2 تو یہ ہاں پہ E کا بھی کوڈ کیا ہو جائے 2 اور K کا بھی کوڈ کیا ہو جائے 2 ہو جائے کیوں کیونکہ بول دیا ہے اگر first later consonant ہو اور last later anthem later اگر wobble ہو تو دونوں کو ہم سور کے کوڈ سے کوڈ کریں گے اور سور کا کوڈ کیا دیا ہو کوششن میں 2 تو دونوں کا کوڈ کیا ہو جائے 2 اب دیکھ پورا کوششن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوششن کو easily جلدی سے solve کرنے کے لیے جلدی سے question کے options پہ آئیے تو options کو اگر میں غور سے دیکھوں تو ایک ہی option ایسا دکھ رہا ہے option number 3 اور پہلے میں 3 ہے دوسرے option میں last میں 2 اور پہلے میں 3 ہے تیسرا ایسا ہے جس دونوں میں 2 ہے تو یہ ہی کیا ہو جائے گا ہمارا correct answer ہو جائے گا پورا solve کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کو پورا code نکال رہا ہے تو باقی بچے وے statement سا اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے تو code نکل جائے گا چلی next question دیکھتے ہیں اس کا part 2 کیا کہہ رہا ہے part 2 دوسرا question ہم کو code کس کا نکال نکال پہلے یہ دیکھئے E M A N R B اس کا code ہمیں پتا کرنا ہے اس کا code ہمیں پتا کرنا ہے اب آئیے کس میں information جو دیا ہوا اس کو پڑیے پھر سے جو information یہاں دیا ہوا پہلا information کو پڑیے کیا بول رہا ہے پرثم اکشر وینجن اور انتی مکشر سوار ہو تو دونوں کو سوار کے code سے code کرنا ہے تو پرثم اکشر وینجن ہے نہیں پرثم اکشر وینجن پہ دیکھ رہا ہوگا تو کیا ہے پرثم اکشر اور انتیم اکشر وینجن مطلب first اور last دونوں اگر وینجن ہو تو پہلے اور انتیم کو code پرس پر بدل دیں گے اچھا مطلب کہ اگر دونوں وینجن ہوتا لیکن ہے نہیں اگر ہوتا تو جو وووو کا code کونسیلن فالو نہیں کر رہا اکشروں کے سمی میں کوئی سور نہیں ہو تو اور پانچویں اکشر کو سی کے روپ میں code کرنا ہے اگر اکشروں کے سمی میں کوئی سور نہیں ہے تو دوسرے اور پانچویں اکشر کو کیا بول رہا ہے اسٹیٹمن دوسرے اور ہم کیا کریں ہم کریں جو code دیا ہوا ہے اب اسی کو use کریں جو code دیا ہوا اسی کو use کر لیں گے تو code کیا دیا ہوا ہے code دیا ہوا ہے e ka to دیکھ then m m ka code دیا ہوا 7 اس کے بعد a a ka code دیا ہوا ہے 5 اس کے بعد آپ کو n ka code dیا ہوا ہے at the rate n ka code dیا ہوا at the rate to 275 at the rate mطلب ki option number 2 option number 2 جو ہے وہ correct ہو سکتا اور option number 3 بھی correct ہو سکتا تو آگے چلیے آگے چل کر ہم لوگ کو r کا code نکال نا پڑے گا to r ka code kya 1 ہے 1 ہے option number 2 correct 2 question ka option number 2 correct ہو جائے گا تو بہت آسان coding ہے اتنا tension لینے کا نہیں ہے دیکھئے اتنا لمبا statement جو دے دیا ہے تو حرکنا نہیں tension نہیں لینا ہے کی کی سا code آگیا بہت tough question آگیا نہیں question بہت آسان ہے اور ایک بات آپ یاد رکھئے گا کہ اگر ایک بار آپ solve کر لے جاؤ گے اس والے question کو تو آپ 5 number 5 number اپنے exam میں برہا سکتے ہو اور دوستو ایک چیز میں بتا دوں ہوں کسی completion میں ایک number بھی بہت مائنے رکھتا ہے یہاں تو 5 number آپ کو مل رہا ہے تو اتمنان سے solve کیجئے گا تو solve ہو گا بلکل ہو tension نہیں لینا چلیے next question دیکھتے ہیں question number third دیکھئے کیا کہہ رہا ہے تو third question کہہ رہا ہے کہ ہم کو جو code نکال ہے وہ third question میں کس کا نکال ہے code j a q d j a q d k p j a q d k p is k code hem find کر na ہے تو چلیے اس کو بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں statement سے verify کرتے کیا statement follow ہو رہا ہے تو کیا بولا پہلا statement وہی بول رہا کہ اگر پرثم اکشر بینجن چلیے بینجن ہے کیا دوسرا اکشر سور ہے نہیں تو پہلا اکشر سور نہیں سور بھی نہیں ہے اگر اکشروں کے سموہ میں کوئی سور نہ ہو دیکھئے تو کوئی سور نہیں ہے یہ تو اوپر میں جو کوڈ دیا ہوا ہے یہاں سے کوڈ دیکھ دیجئے اور سب کو کیا کر دیجئے match کر کے answer لکھ دیجئے بہت ویڈیو کو دیکھو گے جو کی description میں بھی آپ کو playlist بنا ہوا ہے اگر آپ اسے دیکھو گے تو guarantee دے رہا ہوں آپ سے سارے question solve easily ہو جائیں گے یہ میری guarantee ہے جب نہیں solve ہوں گے تو آپ مجھے comment کر سکتے ہو چلو fourth one دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے چوتھا question دیکھئے کیا کہہ رہا ہے چوتھا question code n کو نکال n q d b g r m g r m چلیے پھر سے آئی statement کو پر یہ کیا بول رہا پر اکثر وینجن کیا پر اکثر وینجن ہے کیوں کیا ہے وینجن ہے انتی مکشر بھی کیا ہونا چاہئے سور تو انتی مکشر سور نہیں ہے دیکھئے پر اکثر سور اور انتی مکشر وینجن نہیں پر اکثر سور نہیں تو یہ بھی فال نہیں ہوا نیکس پڑھ ہے اکثر وں کے سمو میں کوئی سور نہیں ہے دیکھ اس میں کوئی بھی وویل نہیں ہے وویل کون کون ہوتا ہے اے ای آئی او یو کوئی بھی لیٹر اس میں آرہ ہے تو یہ والا سٹیٹمنٹ کیا ہو جائے گا فٹ بیٹ رہا ہے تو اب اس سٹیٹمنٹ میں کہتا کیا اکثروں کے سمو میں کوئی سور نہ ہو تو دوسرے اور پانچوے اکثر کو اس کوڈ کے روپ میں لکھ دینا ہے تو دوسرا اور پانچوہ دوسرا اور پانچوہ کا جو کوڈ ہو جائے گا یہ بن جائے گا باقی کا کوڈ جو دیا ہوا ہے وہ ہی رہ جائے گا تو باقی کا کوڈ ہم کہا سے دیکھیں گے تو باقی کا کوڈ یہ سے دیکھیں گے تو کیا ہو جائے گا ہمارا answer ہمارا answer ہو جائے گا کیوں کا کوڈ کیا دیا ہوا ہے کوششن میں تو کیوں کا کوڈ کچھ ایسا اس ٹیب کا بنا ہوا ہے اس کے اور فیفت پوزیشن پہ یہ والا کوڈ ہے مطلب کیا ہو جائے گا آپشن ٹو جو ہے وہ کریکٹ ہو جائے گا بات سمجھ میں آئی چلی آگے چلتے ہیں اگر اچھا لگ رہا ہو دوستو تو سیشن کو لائک ضرور کی جی گا اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولیں گے اور ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب کرنے سے کام نہیں چلے گا بغل میں ایک کیا دیا ہو ہو اسے دوا دینا تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا چلیے دوستو آگے دیکھتے کوشن نمبر 5 ہے انتیم اکشر کیا ہے کانسننٹ ہے تو یہ کونسا اسٹیٹمنٹ فالو ہو رہا ہے تو آپشن اسٹیٹمنٹ نمبر سیکن فالو ہو رہا پرثم اکشر سوال اور انتیم اکشر اگر وینجن ہو تو پہلے اور انتیم کے کوڈ کو بدل دیں گے تو پہلا کا کوڈ جو بھی ہے پہلا کا کوڈ کیا ہے کوشن میں دیکھئے ہی کا کوڈ دیا ہوا دیا اور اس کا کوڈ دیا ہوا ہے تو بدل دینا ہے یہ نہیں رہ جائے گا بدل دیجئے آئی کا کوڈ کیا بن جائے گا نائن اور اس کا کوڈ کیا بن جائے گا فور باقی جیسا ہے ویسے رہنے دیجئے تو کوئی ایک ا奇怪 اک 1938 جس know کوٹ دکھ رہا ہے تو دیکھیں اپشن نمبر اپشن نمبر فور اپشن نمبر فور اس میں کیا ہے پہلا اکشن میں نائن ہے انتیم اکشن میں فور ہے تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارا انسر کریکٹ ہو جائے گا بات سمجھ میں آئی کیا اتنا لمبا چورہ کوشن کو دیکھ کر کے درنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے چلیے اب آپ لوگوں کو ایک کوشن نیکس کوشن میں آپ کے سکرین کے سامنے لگا رہا ہوں آپ لوگ ایک بار اس کوشن کو خود سے سالف کیجئے گا آپ لوگ اس کوشن کو خود سے سالف کیجئے گا مینز کیا ہے میرے ویڈیو کو آپ پاوز کر دیں گے اور اپنے حساب سے کوشن کو سالف کرنا ہے تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے اس کے بعد اگر کوشن سالف آپ سے ہو جاتا ہے انسر میچ کر جاتا ہے تو آپ میرے ویڈیو کو فور وارڈ کر دیں گے اور اگر کوشن سالف نہیں ہو پا رہا ہے دن آپ میرے ویڈیو کو دیکھیں گے اور سالف کریں گے چلیے تو آپ لوگ کے سامنے next question میں لگا رہا ہوں screen کے سامنے دیکھیں یہ والا question جو ہے وہ آپ کے پورے screen پہ آ جا رہا ہے اسی لئے میں یہ والا question لگا دیتا ہوں 17 سے 21 والا question جو ہے وہ میں لگا رہا ہوں question 17 سے 21 والا جو ہے وہ میں لگا دے رہا ہوں اس کو آپ لوگ کو solve کرنا ہے چلیے میں بھی solve کراتا ہوں آپ لوگ بھی solve کیجئے 나�ыہیے کام کی چیز کیا کیا ہے جو short دیا ہوا ہے یہ کام کا ہے جو short دیا ہوا یہ کام کا ہے اور کیا کام کا ہے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہوا اس کے علاوہ سب بکواس اس کے علاوہ سب بکواس ہے تو اوپر کچھ بھی نہیں پریں گے time based ہو رہا ہے چلو ہم پریں گے کہاں تو ہم پریں گے جو اسٹیٹمنٹ دیا رہا جو conditions دیا ہوا ہے جو سرتے لاؤ attentوں ہیں جو ایک product آپ کھڑی دیتے ہیں تو اس پہ کیا لگا رہا تھا شرط لاغو تو ہم کو وہی دیکھنے کی چیز ہے لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو ہی دیکھتے نہیں ہیں اور بعد میں جب ٹھگا جاتے ہیں تو بولتے ہیں تو بول کے دیکھا دیتا ہے کہ دیکھیں یہ تو شرط لاغو تھا تو ہم کو شرط پہ زیادہ دھیان دینا ہے کنڈیشن پہ زیادہ دھیان دینا ہے تو دیکھئے پہلا کنڈیشن کیا کہہ رہا ہے یدی پہلا اکشر وینجن مطلب کہ پہلا اکشر کانزنینٹ اور انتیم اکشر سور ہو تو دونوں کو وینجن کے کوڈ سے کوڈ کیا جانا چاہیے اگر پہلا اکشر وینجن ہو اور انتیم اکشر سور ہے تو دونوں کو ہم کو وینجن کے کوڈ سے کیا کرنا ہے کوڈ کر دینا ہے دوسرا کیا بولا ہے یدی پہلا اور انتیم اکشر سور ہے مطلب دونوں سور ہو دونوں ووول ہو تو ان کے کوڈ کو پریس پر بگل دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے یادی پہلا اکشار سور اور انتیم اکشار وینجن ہو تو دونوں کو اس کوڈ سے کوڈ کرنا ہے چلیہ اب ہم کہاں جائیں گے تو ڈائریکٹلی ہم کوشن پر آتے ہیں کوشن نمبر سیونٹین کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے ہم کو کوڈ نکال لیں کس کا ای آئی ایچ ایف بی اس کا کوڈ ہم کو نکال لیں بول رہا ہے اب شرطے لاغو جو ہیں اس کو پڑھئے کیا بول رہا ہے پہلا شرط یادی پہلا اکشار وینجن اور انتیم اکشار سور ہے کیا ہے کیا پہلا اکشار وینجن نہیں پہلا اکشار سور آ گیا تو چلیہ آگے دوسرا شرط دیکھتے ہیں یادی پہلا اکشار یادی پہلا اور انتیم اکشار سور ہو تو پہلا تو اکشار سور تھا انتیم سور نہیں ہے تو یہ بھی شرط لاغو نہیں ہے تیسرا شرط دیکھیں یادی پہلا اکشار سور اور انتیم اکشار وینجن ہو تو پہلا اکشار واغل ہے ہے اور انتیم اکشر کونسوننٹ ہے تو کیا ہوگا اب اس کے بعد شرط لاغو ہوگا تو کون سا شرط لاغو ہوگا دونوں کو ایک کوڈ اسپیشل کوڈ اس کوڈ سے کیا کرنا ہم کو لکھ دینا ہے اس کا جو بھی ریپریزنٹیشن ہے اس سے ہم کو بحث نہیں ہے تو اب آتے ہیں ڈائریکٹ اوپشنز پہ کوئی ایسا اوپشن ہے جس میں دونوں لاشٹ اور فرسٹ میں یہی والا دکھرا ہے جو کہ اوپشن نمبر ٹو میں ہے تو پورا کوششن کو سول کرنے کی نہیں ہے دیکھئے اوپشن نمبر ٹو میں اوپشن نمبر ٹو میں پہلا اور انتیم اکشر دونوں میں کیا دکھرا ہے اس ٹائپ کا سیمبل دکھ رہا ہے تو پورا کوششن سول کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے باسمن میں آئی کیا اگر سیشن اچھا لگ رہا ہو دوستو تو سیشن کو لائک کرنا نہیں بھولیں گے چلیے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں نیکس کوشن نمبر 18 کو ہم لوگ سول کرتے ہیں کیا کہہ رہا ہے 18 کوشن کیا کہہ رہا ہے ہم کو نکالنا ہے کوٹ کس کا ایم جے اور دیکھئے دوستو ایک چیز میں بار بار بتا رہا ہوں میں جتنے بھی کوشن کراتا ہوں سارے کے سارے پوچھے ہوئے کوشن ہوتے ہیں کوئی للو سا کوشن میں نہیں کراتا ہوں اس بات کو یاد رکھیے گا اس بات کو یاد رکھیے گا تو دیکھئے سارا کوشن کیا پوچھا ہوا کوشن ہے کیا کہہ رہا ہے کوشن یہ کہہ رہا ہے ایم جے ایف اگر آپ کو یہ سارے کوشن پریکٹس کرنا ہے خود سے تو میں اس کا پیڈی ایف بھی دے دیا ہوں آپ لوگوں کو جو لوگ ہمارے سے جورے ہوئے ہیں پرمانین ہماری میمبر ہیں ان کو ہم لوگ فری آف کاؤس دیے ہوئے ہیں تو جو لوگ نئے ہیں اگر ان کو بھی خود سے پریکٹس کرنے کے لیے مٹیریل چاہیے اچھا مٹیریل کیوں چاہیے کیونکہ سکسس کی جو کہانی ہوتی ہے دوستو وہ چار چیزوں پر نربھر ہوتی ہے اس بات کو آپ لوگ کو کیا کرنا یاد رکھنا ہے سکسس کی فارمولا ہے دوسرا سٹیپ کیا ہونا چاہیے پی فور پریکٹس ایک بار جب آپ کانسٹ لرن کر گئے تو آپ کو کیا کرنا ہے پریکٹس کرنا ہے جب آپ پریکٹس کر لے جاؤ گے تو کیا کرو گے صرف پریکٹس سے کام نہیں چلے گا اگلے سٹیپ پہ آئیے اگلا سٹیپ کیا کہتا ہے ریویزن سٹیپ کیا کہتا ہے تو ریویزن کرنا ہے تو اس کے بعد بھی آپ کو کیا کرنا ہے ریویزن سے بھی کام نہیں چلے گا کیوں کیونکہ آپ کی تیاری اپنے حساب سے صحیح ہو تو یہ میٹر نہیں کرتا آپ کی تیاری exam کے حساب سے صحیح تیاری چل رہی ہے اس کے لیے آپ کو چیک کرنا ہے تو کیسے چیک کرو گے تیسٹ دینا ہے تو تی فور یہ اگر چار سٹپ آپ فالو کر لیتے ہو سی پی آر ٹی تو آپ کو سکسس مل جائے گا تو پہلے سٹپ تو کم سے پر آپ یہاں سیکھ رہے ہو دوسرا سٹپ پریکٹس پریکٹس آپ کو کرنا ہوگا پریکٹس کہاں سے کروگے تو آپ کو کوشن چاہیے کوشن کہاں ملے گا تو ہمارے جو گروپس ہیں ان گروپس پہ آپ کو کوشن ملتے ہیں تو آپ ہمارے گروپ پہ جڑ سکتے ہیں اور جس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں دیا ہوا بھی ہے چلی کسی کو کوئی پریشانی ہوگی کوئی پروبلم ہوگا تو آپ مجھے واتس ایپ بھی کر سکتے ہو اس نمبر پہ اس نمبر پہ آپ مجھے واتس ایپ بھی کر سکتے ہو 7488-678047 ہم لوگ آپ کو help کریں گے چلی اب آتے ہیں کوشن پہ کوشن نمبر 18 کیا کہہ رہا ہے MJFSVA تو ہم کیا کریں گے پہلے پھر سے اسٹیٹمنٹ کو پڑھئے تو اسٹیٹمنٹ پہلا کیا کہہ رہا ہے یا دی پہلا اکشر وینجن اور انتی مکشر سوار کیا ہے کیا پہلا اکشر وینجن ہے consonant ہے اور انتی مکشر کیا ہے vowel ہے تو کیا ہو جائے گا تب بولتا ہے دونوں کو وینجن کے کوڈ سے کوڈ کر دینا ہے تو وینجن کا کوڈ اوپر دیکھیں کیا ہے وینجن جو ہے یہاں پہ کیا ہے M اور M کا کوڈ کیا ہے 8 تو اس کا اگر 8 ہوگا تو اس کا بھی کیا ہو جائے گا 8 ہو جائے گا کوئی ایسا option ہے کیا جس میں دونوں 8 ہو کوئی ایسا option ہے کہ ہاں option number 4 اور باقی کسی میں نہیں ہے اور باقی کسی میں نہیں ہے cable اور cable option number 4 میں 8 ہے دونوں سائٹ تو ہمارا option جو ہے وہ 4 correct ہو جائے گا question کو solve کرنے کی پوری ضرور نہیں ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ اور اپنے next question کو آگے solve کرتے ہیں باقی بچا دو question جو ہے وہ آپ لوگ solve کر لوگے کیا باقی بچا دو question اس کو آپ لوگ solve کر لینا اور ہم آپ لوگوں کو اگر solve نہیں ہو پائے گا تو مجھے description میں نیچے comment کیجئے گا میں بتا دوں گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے چلو next ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک another question کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور اس کو solve کرتے ہیں ایک second میں question نیا question set کر رہا ہوں چلیے یہ بھی question پوچھا ہوا ہے اس کو بھی solve کرتے ہیں تو کام کے چیز کیا کیا ہے جو code دیا ہوا ہے کام کی چیز کیا ہے code جو دیا ہوا ہے اس پہ دھیان دینا ہے اور اس پہ دھیان دینا ہے statements پہ دھیان دینا ہے اب کیا ہے جو لوگ تھوڑا سا practice پہ آ چکے ہیں ان کو پورا ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کیا کیجئے گا ویڈیو کو pause کیجئے خود سے solve کیجئے ٹھیک ہے اور جب solve نہیں ہوگا تو آپ ادھر دیکھئے گا جب solve نہیں ہوگا تو آپ کو ادھر دیکھنا ہے چلو اب ہم question کو solve کرتے ہیں کیا کہہ رہا ہے question تو question یہ کہہ رہا ہے کہ پہلا اکشر ایک ویڈیو اور انتیم اکشر ایک صور ہو مطلب کی code ہمارا کیا ہے 52 question number 52 کو دیکھئے کیا کہہ رہا OHBWDFT یہ ہمارا code ہے اس کام کو یہ word ہے اس کام کو کیا کرنا ہے code نکالنا ہے اب پر یہ question کیا بولا پہلا اکشر اگر first والا letter ویڈیو ہو مطلب consonant ہو کیا consonant ہے کیا no ووڑل ہے تو چھوڑ دیجئے آگے بڑھئے پہلا اکشر مطلب کی ووڑل ہو اور انتیم اکشر ایک ویڈیو ہو ہاں تو یہ فالو کر رہا ہے پہلا اکشر ووڑل ہے انتیم اکشر consonant ہے تو کیا کرنا ہے تب بول دی رہا ہے دونوں کو انتیم اکشر کے code سے code کرنا ہے تو انتیم اکشر کا code اوپر میں کیا ہے انتیم اکشر کا code یہاں ڈھوڑیے انتیم اکشر کیا ہے T اور T کا code یہاں کیا ہے 8 ہے ٹ کا code کیا یہاں 8 ہے تو دونوں کیا ہو جائے گا 8 ہو جائے گا تو کونسا option صحیح ہو جائے گا کس میں ہے دونوں میں 8 تو دیکھئے option number 3 جو ہے اس میں کیا ہے دونوں میں 8 ہے تو ہم کو پورا question solve ہی نہیں کرنا ہے میں بار بار بول رہا ہوں صرف اور صرف ایک بار question کو دیکھئے اور solve کر لیجئے چلیے next question کی طرف بڑھتے تو سوچئے دوستو ایک بار میں آپ کو 5 number مل جائے گا تو کتنی باری بات ہے next question اس کا 53 کیا ہے اس کو دیکھئے 53 کیا کہہ رہا اس کو دیکھئے AHBWMPE یہ ہمارا second part ہے تو آپ پھر سے آئیے statement اوپر statement کیا کر رہا ہے پہلا اکشر وینجن اور انتیم اکشر سوار ہو کیا پہلا اکشر وینجن ہے نو آگے بڑھئے کیا بولا ہے پہلا اکشر سوار اور انتیم اکشر وینجن پہلا سوار وینجن نہیں آگے بھائیے پہلا اور انتیم دونوں وینجن ہو تو یہ بھی نہیں ہے پہلا اور انتیم دونوں کیا ہے ووینجن تو نہیں سوار ہیں دونوں کیا ہیں ووینجن ہیں تو اب کیا کرنا ہے اب تو ہم کو کوش نہیں کرنا ہے جو question میں code دیا ہوا ہے جو question میں code دیا ہوا اس کو دے کر کے چھاپ کر دیجئے مطلب کہ copy کر دیجئے چھپائیا کر دیجئے تو بس A کا code کیا ہے اوپر میں تو A کا code ہے 7 تو یہاں 7 لکھ دیجئے اس کے بعد H کا code کیا ہے اوپر میں تو H کا code ہے 9 تو 9 لکھ دیجئے اس کے بعد B تو B کا code کیا ہے B کا code ہے star star لکھ دیجئے تو ہمارا جو option بنے گا وہ 7 9 star بن رہا ہے option دکھ رہا ہے کیا 7 9 star کس میں ہے option number 1 اور 2 میں ان دونوں میں 7 9 اور star ہے اس کے بعد دیکھئے آگے اگر ہم بنیں گے question کو کیسے solve کرتے ہیں اس کو سمجھئے اب دونوں option میں اگر ہم دیکھیں تو 4 لیٹر 5 5 لیٹر بھی same ہے dollar 6 لیٹر بھی same ہے 6 اور 7 لیٹر جو ہے وہ الگ ہے تو کون سا صحیح ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں 7 لیٹر یہاں کیا E تو E کا code کیا ہے وہاں تو E کا code اوپر میں جو ہے اوپر میں E کا code دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو percentage E کا code کیا percentage مطلب کیا ہو جائے گا option number سمجھ میں آئی بات بات سمجھ میں آئی کیا چلیے آگے دیکھتے ہیں next question question number 54 کیا کہہ رہا ہے question number 54 کیا کہہ رہا ہے دیکھئے یہاں code ہم کو نکالنا ہے کس کا F E P W B U H یہ ہم کو code نکالنا ہے پھر سے پریئے condition کیا دیا ہوا شرطیں لاغو جو ہیں وہ کیا کیا ہیں تو شرطیں جو لاغو وہ بول رہا ہے پہلا شرط کیا کی پہلا اکشر وینجن ہو کیا ہے کیا پہلا اکشر وینجن ہاں اور کیا بول رہا انتیم اکشر سوار نہیں آگے چلیے پہلا اکشر ایک سوار ہو اور انتیم اکشر ایک وینجن ہو نہیں پہلا اور انتیم دونوں وینجن ہو مطلب کیا ہو گیا یہی follow کر رہا ہے پہلا اور انتیم اکشر ہو تو دونوں کو ہیس ٹیک سے کیا کر دینا ہے سممانیت کر دینا ہے دونوں کو ہیس ٹیک سے کیا کر دینا ہے سممانیت کر دینا ہے تو دونوں میں ہیس ٹیک آرہا ہے کس کوشن میں کس option میں option second میں ہیس آرہا ہے second option میں تو ہمارا answer ایچ او پی ڈی ای ایم آئی یہ کوڑ ہے اب کیا بول رہا ہے تو شرطی لابود دیکھئے کیا ہے پہلا اکشر اگر سوار ہو اور انتیم اکشر پہلا سوار نہیں آگے پہلا ویانجن انتیم سوار تو کیا بول رہا ہے پہلا سوار اور انتیم انتیم یہ کریکٹ جائے دونوں تو ان کے کوڈ کو بدل دینا ہے تو کوڈ کیسے بدلیں گے تو کوڈ اوپر پہلے دیکھئے یہاں سے کوڈ ڈھولیے ایچ کا کوڈ کیا ہے تو ایچ کا کوڈ ہے نائن آئی کا کوڈ کیا ہے دیلٹا آئی کا کوڈ کیا ہے دیلٹا ایچ کا کوڈ کیا اوپشن نمبر 4 یہ کیا ہو جائے گا ہمارا کریک ہو جائے گا بات سمجھ میں آئی کیا بہت آسان ہے دوستو یہ اس کے سارے اتنے لمبے چورے پیراغراف کو آپ کو دیکھ کے ڈرنا نہیں ہے اتنا سوچنا ہے کہ اگر solve کر لے جائیں گے تو پانچ نمبر مل جائے گا اور ایک کمپیٹیشن میں پانچ نمبر بہت مہینے رکھتا ہے تو تھوڑا سا دھائرے رکھ پیشن رکھ کے آپ کو کیا کرنا ہے کو آرام سے پڑھ نہ ہے گلتی نہیں کرنا کو آرام سے پڑھ اور کو خود سے solve کرنا ہے تو دوستو یہ اگر دوستو سیشن اچھا لگ رہا ہوگا تو سیشن کو ضرور لائک کیجئے گا اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول گا چلئے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے الویدہ بائی